حارون الرشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً سولہ سال کی تھی وہ بہت کسٹر سے زاہیدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں موجود تھے دنیا کے مالک تھے لیکن دنیا نے تمہیں اجازت نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال جواب ہوئے ہیں ایک دن وہ اپنی باپ کی مجلس میں آیا اس کے پاس وزرہ عمرہ سب جمع تھے اور لڑکے کے بدن پر ایک کپڑا معمولی اور سر پر ایک لنگی بندی ہوئی تھی عراقی نے سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکی کی حرکتوں نے امیر المؤمنین کو دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ظلیل کر دیا ہے اگر امیر المؤمنین اس کو تنبیخ کر دے تو شاید یہ اپنی اس حالت سے بعد آ جائے امیر المؤمنین نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ظلیل کر رکھا ہے یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹر دا اس کو کہا کہ اس ذات کے واسے کہ جس نے تجھے پیدا کیا تو میرے ہاتھ پہ آ کر بیٹھ گیا وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا پھر کہا کہ اب اپنی جگہ پر چلا جا وہ ہاتھ پر سے اڑ کر اپنی جگہ پر چلا گیا اس کے بعد اس نے عرض کیا اببہ جان اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کرنوں یہ کہہ کر وہاں سے چل لیا اور ایک قرآن شریف سرپ اپنے ساتھ لیا چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹی بھی اس کو دے دی کہ احتیاج کے وقت اس کو فروخت کر کے کام میں لائے وہ یہاں سے چل کر بسرہ پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا ہفتے میں صرف ایک دن ہفتے کو مزدوری کرتا اور چھے دن تک اس مزدوری کے پیسے خرش کرتا اور چھتے دن پھر ہفتے کو مزدوری کر لیتا اور ایک درہام اور ایک دانک مزدوری کر لیتا یا اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا ایک دانک روزانہ خرش کرتا ابو عامر بصری رحمت اللہ علی کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی اس کو بنوانے کے لیے میں کسی مہمار کی تلاش میں نکلا کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ شہ بھی تعمیر کا کام کرتا ہے میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹا ہے ایک زمبیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے میں نے اس سے پوچھا لڑکے مزدوری کرو گے کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے مزدوری کے لیے تو پیدا ہی ہوئے ہیں آپ بتائے کیا خدمت سے لینی ہے میں نے کہا گاڑے کی مٹی تعمیر کا کام لینا ہے اس نے کہا کہ ایک درہام اور ایک دانک مزدوری ہوگی اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا میں نے اس کی دونوں شرطیں مزدور کر لی اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے دس آدمیوں کے بقدر کام کیا میں نے اس کو مزدوری میں دو درہام دیئے اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا اور ایک درہام اور ایک دانک لے کر چلا گیا دوسرے دن پھر اس کی تلاش میں نکلا وہ مجھے کہیں نہیں ملا میں نے لوگوں سے تحقیق کیا کہ ایسی ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کرتا ہے کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا لوگوں نے بتایا کہ وہ ہفتے کے دن مزدوری کرتا ہے اس سے پہلے کہ تمہیں کہیں نہیں ملے گا مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے سات دن تک تعمیر بند کر دی اور ہفتے کے دن اس کی تلاش میں نکلا وہ اسی طرح بیٹا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا اس نے وہی پہلی دو شرطیں بیان کی میں نے منظور کر لی وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے ہفتے کے دن کو اس نے اکیلے دس آدمیوں کو کام کس طرح کر لیا اس لئے میں نے اسی طرح چھپ کر کے وہ مجھے نہ دیکھیں اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا تو یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گارہ لے کر دیوار پر ڈالتے ہیں اور پتر اپنے آپ ہی ایک دوسرے سے چھوٹتے چلے جاتے ہیں مجھے یقین ہو گیا یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کی غیب سے مدد ہوتی ہے جب شام ہوئی تو میں نے اس کو تین درہم دینا چاہے لیکن اس نے انکار کر دیا کہ میں اتنے درہم کا کیا کروں گا اور ایک درہم اور ایک دانک لے کر چلا گیا میں نے ایک ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے ہفتے کو میں نے پھر اس کی تلاش میں نکلا مگر وہ مجھے نہ ملا میں نے لوگوں سے تحقیق کیا تو ایک شخص نے بتایا کہ وہ تین دن سے بیمار ہے فلا ویرانہ جنگل میں پڑا ہے میں نے ایک شخص کو عجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل ویران میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے آدھی اینڈ کا تکڑا سر کے نیچے رکا ہوا ہے میں نے اس کو سلام کیا اس نے جواب نہ دیا میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کولی اور مجھے پہچان لیا میں نے جنگل سے اس کا سر اینڈ پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اس نے سر ہٹا لیا اور کہا میرے دوست دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور نعمتیں سب ختم ہو جائے گی جب تو کوئی جنادہ لے کر کبچستان میں جائیں تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنادہ اٹھایا جائے گا اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا ابو آمیر جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپلے میں مجھے کفن دے دینا میں نے کہا میرے محبوب اس میں کیا حرص ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نہیں کپلے لے آؤں اس نے جواب دیئے کہ نئے کپلوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہے لڑکے نے کہا کفن تو پرانا ہو یا نیا بہرحال بوسیدہ ہو ہی جائے گا آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے اور یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کودنے والے کو مزدوری میں دے دینا اور یہ انگوٹی اور قرآن شریف حارون الرشید تک پہنچا دینا اور اس کا خیال رکھنا کہ خود انہیں کے ہاتھ میں دینا اور یہ کہہ کر دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہیں اور وہ آپ سے یہ کہہ گیا ہے کہ ایسے نہ ہو کہ اسی غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کی موت آ جائے یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا اس کے انتقال کے بعد اس کی وسیعت کی موافق میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونے چیزیں گورکن کو دے دی اور قرآن پاک اور انگوٹی لے کر بغداد پہنچا اور قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی میں ایک اونچی جگہ کڑا ہو گیا اول ایک تو بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً ایک ہزار گوڑے سوار تھے اسی طرح یکے بعد دیگرے دس لشکر نکلے دسویں جتے میں خود امیر المؤمنین بھی تھے میں نے زور سے آواز دے کر کہا اے امیر المؤمنین آپ کو حضیر اقدس کی قرابتداری کا واسطہ ذرا سا توقف کر لیجئے میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلی سے آگے بڑھ کر کہا کہ میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی یہ امانت ہیں جس نے مجھے یہ وسیعت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دو بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا توڑی دیر سر جھکایا ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور ایک دربان سے کہا کہ اس آدمی کو اپنے پاس رکو جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا جب حارون الرشید باہر سے مکان پر واپسی پر پہنچے تو محل کی پردے گرا کر دربان سے فرمایا اس شخص کو بلا کر لاؤ اگرچہ وہ میرا غنگ تعدہ ہی کرے گا دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین نے بلایا ہے اور اس کا خیال رکھنا کہ امیر پر صدمہ کا بہت اثر ہے اگر تم دس باتیں کرنا چاہتے ہو تو پانچ ہی پر اکتفا کرنا یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا اس وقت امیر بالکل تنہا بیٹے تھے مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ میں قریب جا کر بیٹھ گیا کہنے لگے تم میرے اس بیٹوں کو جانتے ہو میں نے کہا جی ہاں جانتا ہوں کہنے لگے وہ کیا کام کرتا تھا میں نے کہا گاڑے کی مٹی کی مزدوری کرتے تھے کہنے لگے تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام اس سے کرایا تھا میں نے کہاں کرایا ہے کہنے لگے کہ تم کو اس کا خیال نہ آیا کہ اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت تھی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچہ حضرت عباس کے اولاد میں سے ہیں کہنے لگے